کینٹ پولیس نے چناؤں میں افافہ فیلانے والے ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں کینٹ تھانا پربھاری ششبوشن رائے نے بتایا کہ مکبر کی سوشنہ پر ایک ابھیوکت کو بسند پور خاص تھانا راجگھار سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان وزیندر کمار اگرہری پتر گوپال پرشاد نیواسی بسند پور خاص تھانا راجگھار جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے کینٹ تھانا پربھاری نے بتایا کہ دین دیالوپادہ گورکپور وشید دیالے میں ویدھان سبح چناؤ ورز کی ای ویم رکھی گئے تھی جس کی سرکشہ ہی تو انر کارڈن پر سی ڈی ایم ای ای وم باہر تتھا گیٹوں پر سیول پولیس کی جیوٹی لگائے گئے تھی اور مدگرنا سے ایک دن پہلے قریب چالیس سے پچاس لوگ وشید دیالے گورکپور کے گیٹ پر اکٹھا ہو گئے اور سٹرانگ روم میں رکھی ای ویم کو بدلے جانے وہاں ایک پرکار کی افواہ فیلانے لگے ایم ناری باجی بھی کر رہے تھے ان لوگوں دورہ سرکاری کاری ہی تو جا رہی گاڑیوں ایم پرائیوٹ گاڑیوں کو روک کر چیک کرنے کا پریاس کیا گیا تھا جسے موقع پر اپست پولیس کے جوان ایم مجسٹریٹ دوارہ منع کرتے ہوئے ان کو سمجھائے گیا جس پر کچھ لوگ تو واپس چلے گیا لیکن کچھ لوگ وہاں موجود رہے تتھا پولیس جوان جو ڈیوٹی پر لگے تھے اس سے دورہوار کیے ایم سرکاری کار میں بادہ ڈالے ان کے افواہ فیلانے سے اگل بگل ایم گرامیر چھتروں میں بھی لوگ آکروشت ہوئے ایم جس سے موحول بگڑنے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے تھانا ستانیے پر مقدمہ پنجکت کروایا گیا جس کو دیکھتے ہوئے ویجیندر کمار اگرہری کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پروفائی شسی بوشن رایا ورس اپنی اکشاک منیش کمار یادو کانسٹیبل روہیت کمار یادو کانسٹیبل راہل کمار شاہ دلپ کمار مہیلہ کانسٹیبل سلپی چودری شامل رہے